السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و آفیت ہوں گے رمضان کے اوپر ان دنوں میں مسلسل میری ویڈیو آ رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں ماہ رمضان خیر و خواہی اور سخاوت کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینہ میں تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی یوں تو ساری زندگی انسان کو خیر خواہ اور سخی بننا چاہیے لیکن ماہ رمضان سخاوت کرنے کے لیے سب سے بہتر وقت ہے اور مہینہ ہے سخاوت ایمان کی معیاری و بنیادی نشانی ہے احادیث میں سخاوت اور سخی کے لیے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک جنت کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تمام سخی جنت میں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں نمبر دو بلند و بالا صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا صفت ہے نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ایسا نہیں کہ جو سخاوت اور اچھے اخلاق پر پیدا نہ کیا گیا ہو معلوم ہوا کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صفت ہے نمبر چار جنت میں ایک خاص مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام بیت السخا ہے یہ وہ خاص مقام ہے جس میں صرف سخی لوگ کو رکھا جائے گا نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نمبر ایک سخاوت نمبر دو درگزر کرنا اور دو عادتیں بہت بری لگتی ہیں نمبر ایک بد اخلاقی اور نمبر دو کنجوسی نمبر چھے پہ سخی کا اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخی لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے سخاوت کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کہ سخی سے لوگ بھی درگزر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی درگزر فرماتے ہیں نمبر ساتھ جنت کے قریب دوزخ سے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ تعالیٰ کے قریب جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہے جہنم سے دور ہے اور بخیل کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہے نمبر آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل سخی کنجوس عبادت گزار سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے دوبارہ سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل سخی کنجوس عبادت گزار سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے نمبر نو حرام کمانے والے کی سخاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخی نہیں جو حرام کمائے اور خوب خرچ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا